آپ لوگوں کے سوالات اور کل سے جو فون بجے کہ جیڑیو کا کیا رہے گا الیکشن میں آپ کو بتا دیں کہ ہم نے بہت پہل کی اس کے لیے کہ آپ کی جمہو کشمیر میں الیکشن ہو جب گورنمنٹ آف سرکار بنی دلی میں تو اسی وقت ہم نے یہ مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ جمہو کشمیر میں الیکشنز سیڈیٹھوڈ اور اس کے ساتھ ساتھ سیڈیٹھوڈ پیلٹرز کی کیسیز ریوک اور جیلوں میں جو لوگ ہیں بند ہیں ان کو واپس ہی اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پرامیسٹر صاحب نے کہا بھی تھا جب ان کا دورہ تھا جمہو کشمیر کا کہ آپ کے الیکشنز ہوگے اور سٹیٹھوڈ واپس ملے گا اب کیونکہ الیکشنز کا ڈکلیر ہو گیا ہے ہم چاہیں گے کہ یہ اسمبلی بنے اور اسمبلی کو آپ کو آگے سٹیٹھوڈ ملے اور پاور بھی ملے پہلے ایکشنز ہو جمہو کشمیر کے اندر اور جہاں تک جیڈیو کا سوال ہے ہم لوگ اپنے نمائندے ہم بھی اٹھا رہے ہیں جمہو کشمیر سے اور کہاں کون آدمی اٹھے گا تو وہ لسٹ انقریب جو ہے آپ لوگوں وہ دیا جائے گا کون کو سکنڈیٹ کہاں کہاں سے رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ اس بار اس الیکشن میں آپ کو نئی چیز دیکھنے کو ملے وہ لوگ بھی دیکھنے کو ملے جو روٹھی ہوئے جو تیس پینتیس سالوں سے روٹھے تھے ایک کافی انتظار کے بعد آپ کے ناملات آپ کی جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز آپ لوگ کے سامنے آئے اور ہماری پارٹی ضرور جو ہے اس بار آپ کے یہاں سرکار میں شامل ہوگی ہماری ٹیم آپ کے سرکار میں رہے گی اور ہم یقین دلانا چاہتے ہیں ڈبل انجن سرکار چلے گی ڈلی میں بھی رہے گی اور جمہ کشمیر کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ بینفٹس ملے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو جلوس میں جو لوگ ہے وہ رہا ہو اور سٹون بیلٹرز کیس جن کو لگے ہیں پرانی سرکاروں کی وجہ سے جو آج کافی رونا رو رہے ہیں سٹیٹ ہڑ کے آپ کو یاد لا دوں یہ وہی سرکاریں تھی جنہوں نے یہاں پر سٹون بیلٹرز کو ایک مسئلہ میں فسایا ایک گلت دبا دیا گلت نام دیا اور جس کو واپس لانا جو ہوگا ان کی کیس کو ریووک کرنا ہماری پارٹی کا آولین فرض ہوگا اور یہ ہماری مینیفیسٹو میں یہ بھی کچھ دنوں میں ایک دو دنوں میں مینیفیسٹو بھی دے رہے ہیں اور مینیفیسٹو بھی ہم لوگ یہاں پر شائع کریں گے شکریہ سر یہ بتا ہے آپ سٹون پیلٹرز کی بات کر رہے ہیں بہت سارے ایسے سٹون پیلٹرز چاہے ہم پولٹیکل پریزنرز بھی ہیں بہت سارے ایسے پولٹیکل لیٹرز جو ابھی جیلوں میں پاندے ہیں تو ان کے لئے کیا کچھ آپ نے پہل کی ہے ابھی تک کیا آپ کا سٹیٹس ہے کتنے سٹون پیلٹرز ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں بتا دوں کہ ریسنٹلی میں نے بارہ سو لوگوں کا جو خاص کر ساؤتھ کشمیر کے ہیں کیونکہ نورت کا میرے پاس جو دیسٹلی پریزنٹ صاحبہ ہیں شاید انہوں نے لسٹ نہیں دیا لیکن ساؤتھ کشمیر میں بارہ سو آٹھ سو چالیس آٹھ سو چالیس لوگوں کا لسٹ کرنے ایم ایچ اے کو فارورڈ کیا ہے کہ وہ ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر جو وقتی ایک حالات میں یا ایک رنزش میں جن کے اوپر کیس لگائے گئے ہیں اور بے گناہ لوگ ہیں کہ ان کیسز کو ریوو کیا جائے یہ ریسٹلی ہم نے آٹھ سو چالیس کا یہ دیا ہے اور آنے والی دنوں میں بھی دیتے رہیں گے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی آگا کرتے رہیں گے یہاں سے اور یقین دلائنا چاہتے ہیں کہ سرکار سے گورنمنٹ آف انڈیا سے جو ہماری لیڈر دلی میں بیٹھے ہیں جو ہمارے منشٹرز ہیں نمبر پارلیمنٹ سے جو بھی کچھ دست ہوگا جمہور کشمیر کے لیے وہ ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں جی ڈیو کے بارہ ایمپیز لگ بگ پارلیمنٹ میں ہیں جمہور کشمیر نے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کتنے سیٹس پہ آپ اپنے انڈیس کو اتارے ہیں اور کتنے سیٹس آپ وہاں پہ جیت حاصل کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ہی بتا دیں گے دو دن کا ٹائم میں نے اور بھانگیا ہے دو تین دن کا ٹائم دے دیجئے آپ کو پوری اٹھل دے دیں گے سٹیٹھوڈ کے بارے میں تھوڑ سا بتا ہے ہم نے سر سٹیٹھوڈ آپ کو بتایا ہے کہ پہلے ہی ہم نے اپنی منفیسٹو پر رکھا تھا کہ جگو کشمیر کو میں الیکشنز روڈ سٹیٹھوڈ اور جیسے جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہی جیسے سرکار بنی تھی تو ہونرورپرامیسٹر نے یہاں انونس کیا تھا کہ آپ کا سٹیٹھوڈ روڈ الیکشنز ہوگی اور یقین معنی کہ اس کے ساتھ ہی الیکشنز کے ساتھ ہی آپ کا سٹیٹھوڈ روڈ تو کہاں پہ آپ ابھی آپ گراؤنڈ لیول پہ آپ نے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ پرانے سیاستہ دانے کیا کچھ آپ نے کشمیر لوپن کے کے لئے اس بحاب پہ آپ کو ووٹ دے گا بتاؤں وہ تو پورا دل لگے گا نبے سے کہانی شروع ہوتی ہے چالیس سال چلے گئے خالی جو ہے کہ آپ کا جو یہ آندھی اور طوفان چلا جب کشمیر کے اندر اس آندھی میں ہم لوگ شکار بھی نہیں تھے بلکہ کیا کچھ ہو سکا ہم سے جگمون کے ٹائم سے لے کر آج تک وہ پہنے پوری کوشش تھی چاہے مفتی محمد سعید ہومنیسٹر تھے اس پارٹی کے طرف سے اس وقت بھی انیس سو بیانوے تریانوے میں اور محمد مقبول ڈار جب اس پارٹی سے یونین ہومنیسٹر بنے اس وقت بھی اور ابھی تک یہ کاروان چل رہی ہے ابھی تک بھی یہ آندھی جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی آگے بھی ہمیرے کوشش ہوگی جو مکشمیر جو ہے ایک بیس فل سٹیٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک آگے بڑھتا ہوا جو مکشمیر دیکھنا چاہتا ہوں دیش کے ساتھ ساتھ رہی باٹی میں آپ نے کہا کہ میں کہاں دیکھ رہا ہوں وہ ہم سے بہتر ہماری جانتا جانتی ہے میری عوام جانتی ہے یہ وہ پارٹی ہے جس نے ہومنیسٹر دیا جو مکشمیر جو مکشمیر کا ہومنیسٹر یعنی محتمال سے اسی پارٹی نہیں دیا تھا لیکن تفصیل لے کر آج تک زمینی سطح پہ ویسے یہ پارٹی جو مکشمیر میں ہاں اس کے کافی سارے وجوات تھے آپ کو جانتے ہوں گے کہ انیس سو نائنٹی ایک نائنٹی نائن کے بعد کیونکہ ایک بڑا ماحول بن گیا تھا دیش کے اندر نیشنل پارٹی تھی اور اس وقت کافی سارے لوگ ہم سے روٹ کے واپس چلے گئے چاہے سیکلر والے تھے چاہے مایعوتی کے لوگ تھے چاہے کافی یہ بانکہ لالو پرساد یادوں کو بھی شاید ہمارا جو ہے وہ سب اچھا نہیں لگا آپ کو پتا ہوگا کیونکہ ان کے کرپشن کیسز کافی سارے تھے تو ہم نے آپ کو دور رہنا ہی مناسب سمجھا اب ما شاء اللہ no things are good we are also in the government of India ڈلی میں بھی سرکار ہیں اور جمہ کشمیر میں اس بار دو مچا کے الیکشن لڑنگے سر آپ نے الیکشن کی یہ بات کی اور روٹھے ہوئے لوگوں کی یہ بات کی روٹھے ہوئے لوگ کون ہیں اور اگر یہ روٹھے ہوئے لوگ الیکشن میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو الیکشنز ہونے والے اس پہ کیا اثر پڑے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑا انتظار کریں تھوڑا وقت تو دے دیجئے ایک بہت اچھی خوشکبری آپ کو جلدی سنانے والے پہلے دن تھے آپ ڈنٹے رہے